بادشاہ جہانگیر کے چار پتر تھے سب سے بڑے لڑکے خسرو مرزا نے جب جہانگیر کے خلاب بگاوت کی تب اس کا کیا حال کیا گیا یہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے اس کے بعد شہزادہ خرم تھا جو آگے چل کر بادشاہ شہجاہ بنا تیسرا لڑکا شہریار تھا جسے جیتے جی نکمہ کہا جاتا تھا جسے بادشاہ بنانے کے لیے نور جہانے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کروائی اور چوتھا تھا پرویج جو رنگ منج پر کبھی آیا ہی نہیں تو چلیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ شہزادہ خرم کیسے بادشاہ شہجاہ بنا اور اس کے بھائیوں کا کیا حل ہوا جب وہ شہجاہ سے ٹکرائے 5 جنوری 1592 کو لاہور میں بادشاہ جہانگیر اور اس کی ہندو پتنی راجپوت راجہ اودے سنگھ کی بیٹی رجت گوشائی کو پھتر رتنے کی پرابتی ہوئی نام رکھا گیا خرم ایک کابیل شہسک بنانے کی ہر پرکریہ خرم کے ساتھ نبائی گئی اسے اچت شکشہ یدہ بھیاس میں نپون کیا گیا حالانکہ یہ بات اور ہے کہ یہ ساری پرکریہ اس کے پیککڑ پتا جہانگیر دوارہ نہیں بلکہ اس کے آدر شہسک دادا اکبر دوارہ نہیں بھائی گئی یوہا وستہ میں پہنچنے تک ہی خرم کا ڈنکہ چاروں اور بجنے لگا 1612 میں شہزادہ خرم کی شادی اپنی سوتیلی ماں نور جہان کے بڑے بھائی آسف خان کی بیٹی ارجومند بانو بیگم سے ہوئی اس شادی کی وجہ سے یہ سب آپس میں اور گھنشت رشتے دار بن گئے 8000 جات اور 5000 سوار کا منصب دار شہ جہان دیرے دیرے 30000 جات اور 20000 سوار کا منصب دار بنا یوہا وستہ میں خرم کی سب سے بڑی جیت میوار کی رہی جس میں اس نے مہارانہ پرطاب کے پوتر امر سنگھ کو آتما سمرپن کرنے پر مجبور کیا سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ نور جہان کی اتی مہتوہ کانکشی ارشا نے چال چل دی نور جہان نے اپنی بیٹی لادلی بیگم کی شادی خرم کے بھائی شہریار سے کر دی جس سے اس کی پھسلتی ستہ کو وہ پنہ پرابٹ کر سکے شہریار نکمہ تھا لیکن پھر بھی نور جہان ہر جگہ اسی کا پکش لیتی جس سے خرم کو اپنا اترادھیکار خطرے میں جان پڑا نور جہان نے اتنی چالے چلی کی تنگ آکر خرم کو جہانگیر کے خلاب ودرو کرنا پڑا جیسے ہی جہانگیر کی مرطی ہوئی نور جہان نے خرم کو ستہ سے ونچید رکھنے کا بھرکس پریاست کیا اس نے خرم کے سسور اور اپنے بڑے بھائی آسیف خان کو قید کرنے کا بھی پریاست کیا اور شہریار کو سینک شکتی بڑھانے کی آگیا بھی دی تاکہ جب تکت کے لیے خرم لوٹے تو اس سے نپٹا جا سکے آسیف خان بھی بہت چالاک تھا اسے اپنی بہن نور جہان کا واسطویک روپ گیا تھا اس نے جہانگیر کی مرطیو کے بعد تکت خالی نہ رہے اس لیے خرم کے بڑے بھائی خسرو کے بیٹے دعور بکش کو گدی پر بٹھا دیا شہزادہ خرم اس سمیں دکشن میں تھا لیکن خرم کے آنے سے پہلے ہی آسیف خان نے بھی ایک اچھی سینہ اپنے پکش میں کر لی تھی اور لاہور کے پاس آسیف خان شہریار سے بھڑ گیا نکمہ شہریار جلد ہی پراجت ہو گیا آسیف خان نے شہریار کو قید کر لیا اُدھر خرم دلی کے راستے پر ہی تھا جب اسے اس یدھ کی خبر ملی اس نے تورنت آدیش دیئے کہ دعور بکش سہیت سارے شہزادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے آسیف خان نے پہلے شہریار کی آنکھیں نکال لی اور پھر اسے مرتی دنڈ دیا سولہ سو اٹھائیس میں خرم آگرہ پہنچا اور بادشاہ شہ جہاں بنا اس نے آسیف خان کو وزیر بنایا تتھا مہابت خان کو خان کھانا کی اپادی بھی دی رہی بات نور جہاں کی تو اسے پینشن دے کر لاہور سے دور رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور وہیں پر سولہ سو پینتالیس میں اس کی مردی ہوئی سو پینتالیس میں اس کی مردی ہوئی